بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بدعا فرمائی جس کے نتیجے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب پھنجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان اور ہر چرد پر ان کے ایک ایک جوڑے کو رہنے کو کہا تب توفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نو علیہ السلام کے کشتی میں سوار تھے حلا ہو گئے اب زندگی کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں حضرت عظم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں کھوپ پھولی پڑی لیکن ایک مدد گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے بٹی اور فتر کے کئی خدائے بنانے لگیں نہ صرف ان کی عبادت گائے بوتوں سے بھری رہتی بلکہ ہر گھر میں بوت رکے ہوئے تھے جن کی وہ پوجہ کیا کرتے اور ان سے مران مانگا کرتے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کے کہیں احسانات جتا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلکیم دی اور بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے اور ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم بوتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہیں ہوئے تو تم پر آزام ہونے کا خطرہ ہے اور کہا کہ نجھے اللہ نے تمہارے طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا حضرت نو علیہ السلام نے کہا تم کو چاہیے کہ ان بیکار بوتوں کی پرشتی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو حضرت نو علیہ السلام نے نو سو پچاس سال تک قوم کی واضو تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا کی عبادت کرے وگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا صرف چند لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نو علیہ السلام نے اپنے رب کو بکارا کہ اے میرے رب میں تو اس قوم سے تک آ گیا ہوں اب تو ہی ان سے بدلہ لیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنا اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سپارش نہ کرنا اب ان پر ضرور آزام نازل ہوتے رہے گا اللہ حضرت نو علیہ السلام خدا کے حکم کے بطاوے کشتی بنانے لگے جب کشتی بن کر تیار ہو گئے تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہیل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لائے اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے موصلہ درباری شروع ہو گئی زمین پر پانی بہنے لگا اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیارنے لگی پانی بڑا تو حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوپنے لگا ہے آپ نے اس سے آواز دی کہ ابھی آ جاؤ کہ اللہ کے عذاب سے بس سکو گی مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ میں کسی پہاڑ کی چھوٹی پر چڑھ کر اپنی جان مچا لوں گا پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دنیا کے نافرمان اثر کش لوگ اس سلام میں ڈوپ گئے اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جنڈی پہاڑ کی چھوٹی پر جا کر ٹھیر گئے اب خدا کے حکم سے سلام رک گیا تھا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر سوک لیا اب خدا نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ تم پر اور وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں نازل ہوگی سبحان اللہ اس دفعہ میں دنیا کے تمام لوگ فنا ہو گئے صرف چند لوگ ہی بچے تھے اس لئے نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کی اولاد اس وقت دنیا میں آگا تھے حضرت نو علیہ السلام کے اولاد حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے تھے جو طفان سے بچ چکے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے ان کا نام ہاں سام اور یافظ تھا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تھے اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور چینل پہ نئے ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے السلام علیکم